راتوں کو جاگتے ہو، دن کو سوتے ہو، بے تہاشا کھاتے ہو، ڈاکٹران دی مواج لگی ہوئی اپنا لائف سٹائل چینج کرو اللہ یہ نا عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں جو آپ کی کمیونٹی ہے، آپ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں اللہ نے وجالن اللیلہ لباسا اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، جاگنے کے لیے نہیں یہ میں یوں کیا ہے نا تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ گئے میں بول رہا ہوں تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ رہیں جب میں رات کو دس بجے سو جاؤں تو اللہ میرے جسم سے ایک سیمنٹ نکالتا ہے وہ میرے پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتا ہے اور صبح تک ساری باڈی کو وہ فریش کر دیتا ہے، پیار کر دیتا ہے جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا اس کو اندھیرے سے نسبت ہے، اجالے سے نہیں اب لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے، رات کو دن بنا دیا ہے صحتیں برباد، پلڈ پریشر، شوگر، ہارڈ، سارے جہان دے بیماریاں جا کے لئے پھر دیں میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی ہے آپ دس بجے سو جائیں، بارہ بجے کے بعد جو سوتے ہیں ان کا وہ سسٹم وہ دس بیس ساتھ آن ہوتا ہے، اٹی پرسنٹ وہ آف رہتا ہے دس بجے، دس بجے، بارہ بجے سے پہلے کا ہر گھنٹہ دو گھنٹے کے برابر ہوتا ہے تو بھائیو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرو، بات آگئی تمہیں اپنا لائف سٹائل، اپنا لائف سٹائل ان کے آٹھ بجے بازار کھل چک ہوتے ہیں، تمہارے آٹھ بجے خراتے ہوتے ہیں اور پانچ بجے ان کے دفتر بند، ان کی دکانیں بند، ان کا سب کچھ بند ہے تو آپ نے کاروبار کو رات پر پہنچا دیا میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکت فی بکور امتی، میری امت کے لئے برکت کا ٹائم ہے صبح اکھ وہ سارے بازار، سنسان، سنناٹا، اثر کے وقت جا کے کاروبار شروع ہوتا ہے بھائیو، صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے یہ جسم ایک امانت ہے، اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بھوکتے رہو اور بیمار ہوتے رہو ایک ہے اللہ کی تقدیر، اس پہ تو امراضی بر رضا بر قضا ہے لیکن اپنے لئے خود بیماریاں خریدنا، اندھا دھند کھانا وہ ایک جگہ ہماری زیافت تھی تو در کلات میں، سردار تھے کچھ دونوں نے اتنا دستر خان بھرا کے کوئی تیس قسم کی آئٹم رکھ دی تو ایک بھائی امارے تھے ساتھی اللہ ان کی بخشش کر رہے، انہوں نے کھانے کا حق ادا کیا جب دستر خان اٹھا تو کہلنے کے ہائے، تو ایک ساتھ نے پوچھا راجہ صاحب اے ہائے کڑی گر لیکے، اے جڑا بچ کے جندت رہے، اے کیوں جندت رہے؟ کھانے کا مزہ لینا ہے تو جندت کا انتظار کرو، یہاں ضرورت کے لئے کھاؤ، میرے نبی نے فرمایا یہ مستورات بھی سننے، آپ بھی سننے، میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، سب سے بدترین برتن پیٹ ہے جو اسے بھرتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے کہ تم چند لکمیں کھالو تک تم کام کر سکو فَأَمَّا اِذَا عَبَا، وہ کہتا ہے، نہیں یا رسول اللہ، میرا اتنے تے گزارہ نہیں ہیں تو آپ نے کہا، ثُلُثٌ لِلْتَعَام، ثُلُثٌ لِلْمَا، وَثُلُثٌ لِلْنَّفَس آپ نے کہا، پھر ایسا کرو، ایک بڑا تین میدہ بھرو، کھانے سے، ایک بڑا تین پانی سے، ایک بڑا تین خالی چھوڑ دو سا لینا ہے دوبائی میں میرے ایک دو سنپل قابل ہیں، اس کے نوٹریشن ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے، تبلیغ میں ان کا ماشاءاللہ وقت ہے تو میں بھی مجھے ملنے آئے، تو میں نے کہا، کوئی مینوں ہی دس دیو تونوں نے ایک میرے لئے چارٹ بنا کر کہا کہ آپ نے مولانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا میں نے کہا، ادلہ کے نبی تو کھانے کے ساتھ پانی پیتے تھے، کہ نے کہا، سوری مولانا، سنت کے مطابق کھائے پھر تو پانی ضرور پینا چاہیے ون تھرڈ اگر کھائیں، ون تھرڈ میزہ پر ہے تو پانی پینا چاہیے، لیکن میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں، ایتھوں نے انگلی رکھوں، جو یہاں تک کھاتے ہیں ان کو پھر میں کہتا ہوں پانی نہ پی ہوئی ہے، لیکن گاندھو بچ جائے گا، تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں، سادہ غذا پہ آئیں، سبحوں کے وقت کو قیمتی بنائیں، نحوست ہے دن جب آپ صبح بڑھا بچ تک سوتے ہیں، اس سونا نہ سونا بڑھا بڑھا ہے، پر اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں، مائیں اپنی جان بچانے کے لئے ٹیب آگے رکھ دیتے ہیں، میں ٹیبلٹ پہ لگا رہا ہوں چار سال تک اسی فیصد ذہن بنتا ہے، اور سات سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے، بھائی تین سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائن کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں سات سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا تھا تو اس پر ایک لیئر چڑھاتا ہے، جب یہ ریز اندر جاتی ہے تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائی پڑھیں، ہم تو باپ کو دیکھ کے پشاب نکل جاتا تھے اور مام نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے چھوک کر کے کھا لے اب بچہ گھرے پڑتا ہے، یہ بچے کا قصور نہیں ہے، اس کا سارا سسٹم آؤٹ ہو چکا ہے تو وہ صبر، تحمل، وہ نکل چکا ہے، اوپر سے جو یہ فاسٹ فوڈ ہے، اس نے تھبائی پھیر دی ہے یہ بیچ میں ایک ضروری بات آگئی، صحت بھی ایمان کا حصہ ہے، پھر نبی نے فرمایا اللہ کو صحت من مومن پسند ہے، بیمار مومن سے تو سہری افطاری کے آداب بتا رہا ہوں، یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لیے لیکن اس میں ہم زیادہ کھاؤ 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 کھاؤ، اس کو اور بیمار کر دیتا ہے وہ عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی لیکن میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے، ایسی بھوک جو پریشان کرے، ایسی پیاس جو پریشان کرے ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی، جو گندے گندی چیزیں جمع چکے وہ جلیں گی اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بچارہ کیسے دن گزارت ہے میں انڈیا میں تھا، گزر رہا تھا، تو ایک فقیر بیٹھا تھا، سفید داڑی، پکڑی، میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیئے، کچھ ٹوکی بات جب میں واپس آیا، تو وہ کہن نے کہا، بیٹا کھانا کھلا دو، میں نے کہا، کھانا کھائیں گے، کہا، جی، کھاؤں گا، آج ہو، میں نے اس کو ساتھ لیا، ایک ہوتل پہ لے گیا، میں نے کہا، بابا جی کیا کھاؤ گے، بریانی کھاؤں گا، میں نے کہا، ٹھیک، تو میں نے اس سے آروری بریانی لاؤں، وہ اس پر ایسے گرا، کہ اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا، میں اور مغوا کے دیتا رہا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا، اوہ، لگا ہوا ہے، 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 کہ اس کا پیٹ بھر گیا، تو سر اٹھا گیا، بیٹا، اللہ تجھے سلامت رکھے، آج تین دن کے بعد کھانا کھائے، جو اس کی وہ ترد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں گوشتیں گے، تو اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے، تو میں فقیر یاد دھوکوں کی دھوک یاد آئے گی۔